اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سابر خان بول رہا ہوں سعودی عربیہ سے میں دیوریہ کرانے والا ہوں ینڈیا کا میرا سوال ہے سیکھ صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرج نماز کے بعد کیا کیا جکر کرتے تھے اور خصوصی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا کیا جکر کرتے تھے تھے تھوڑا آپ اجات کر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں صابر خان صاحب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرج نمازوں کے بعد کیا کیا پڑھتے تھے اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا پڑھتے تھے تو دیکھئے یہ سوال بھی کئی بار آتا ہے اور اس اس لئے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک مستقل مضمون ہے اس تعلق سے ایک آرٹیکل ہے اس تعلق سے کہ فرج نمازوں کے بعد کیا کیا پڑھنا چاہیے ہماری ویب سائٹ پر آپ جائیں تو اس میں آپ کو یہ مضمون ملے گا فرج نمازوں کے بعد کے جو عذکار ہیں تو اس میں کیا کیا ثابت ہیں وہ ہم نے لکھ رکھا ہے اور وہ عذکار ہر نماز کے بعد کے ہیں ہر نماز کے بعد کے ہیں وہ عذکار چاہے وہ صبح کی نماز ہو شام کی نماز ہو وہ ہر نماز کے بعد ہے ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ خاص عذکار ہیں اور پھر جو زہر کی نماز اس کے بعد الگ عذکار ہیں بلکل نہیں جو عذکار ہیں وہ ہر نماز کے بعد البتہ صبح و شام کے جو عذکار ہیں وہ الگ ہیں یعنی وہ نماز کے بعد سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ صبح اور شام سے ان کا تعلق ہے تو اس پر ایک الگ مضمون آپ کو ہماری اسی ویب سائٹ پر ملے گا تو آپ یہ دونوں آرٹیکل دیکھ کے وہاں پر پوری لشٹ ہے وہ تمام اسکار ہیں وہ تمام دعائیں جمع کر دی گئی ہیں جن کو نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے یا جن کو صبح و شام میں پڑھنا چاہیے صبح و شام کے جو اسکار ہیں اس میں اسکار بھی ہیں دعائیں بھی ہیں یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے البتہ نماز کے بعد کے جو اسکار ہیں ان میں صرف اسکار ہیں اس میں دعائیں نہیں ہیں صرف اسکار ہیں جن میں بندہ اللہ تعالیٰ کی سنہ بیان کرتا ہے ہاں استغفراللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا آتا ہے باقی وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اخیر میں یہ پڑھتے تھے اس میں جو دعائیہ کلمات ہیں تو ایسی ساری حادث میں نماز کے اخیر والے الفاظ یہ مراد ہے کہ نماز کے اندر یعنی سلام فیرنے سے پہلے سلام فیرنے سے پہلے نہ یہ کی سلام فیرنے کے بعد تو جتنی دعائیں ہیں ان سب کو نماز کے اندر پڑھنا چاہیے یعنی بندہ جب تشہود میں ہے نا جس حالت میں سلام فیرنا ہوتا ہے تو سلام فیرنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھنا چاہیے سلام فیرنے کے بعد دعائیں نہیں ہیں اذکار سلام فرنے کے بعد اذکار ہیں دعائیں نہیں ہیں ہماری معلومات کیا تک کوئی بھی صحیح سنت سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ثابت ہے البتہ ذکر ہے ہاں استغفراللہ کے بارے میں زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس میں بھی طلب کی بات ہے باقی کوئی اور روایت نہیں ملتی ہے لیکن اگر کسی کو مل جائے تو ٹھیک وہ پڑھیں اور کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے نماز کے بعد اذکار ہوں بعض علماء نے کہا نہیں نماز کے بعد صرف اذکار ہی ہیں دعائیں نہیں پڑھنا دعائیں کب پڑھنا نماز کے اندر پڑھنا اور ہم بھی اسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جو بھی دعا کرنا ہے کسی کو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ جب بندہ تشہود میں ہو تو دعا کرے جو چاہے دعا کرے اور جب ہر سوچیں کہ اسلام فیرنے سے پہلے دعائیں کرنے چاہیے اور سلام فیرنے کے بعد اذکار امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا